ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں تب سے بھارت نے کشمیر سے متعلق سیاہ اقدام اٹھایا ہے تب سے ہر پاکستانی کا دل اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے تڑپتا ہے وزیراعظم عمران خان نے بار بار اس عظم کا یادہ کیا کہ آخری دم تک کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے حکومت کی مکمل توجہ اس وقت کشمیر کاؤس پر ہے لیکن جس طرح حکومت نے کشمیر کاؤس پر جان لڑا دی اسی طرح دیگر ملکی مسائل پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے ملکی معیشت سنبھل نہیں رہی ہے خسارہ ریکارڈ سطح پر پہنچ چکا ہے سونے کی قیمت 89000 سے اوپر جا چکی ہے سٹاک ایکسچینڈ دربر دن نیچے آ رہا ہے ایک سال میں حکومت نے ریکارڈ کرزے بھی لے لیے ہیں بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے عوام کو کسی بھی قسم کا ریلیف نہیں مل سکا ہے وہ کٹرہول نہیں ہو رہی ہے مانگائی بھرکہ بڑھتی تو بڑھتی جا رہی ہے اوشالی چلی گی ہے ہرام مزدور آدمی رو رہا ہے ہم تمہاری مودی نیتوں سے واقع ہیں تمہارا رسکش یہ یہی دکھ ہے یہ ایک سمپل بات نہیں ہے دیکھئے یہ سمپل بات نہیں ہے آج کہہ رہے ہیں کہ کشمیر پہ کشمیر پہ آپ کشمیر کا سودہ ہو گیا ٹرمپ کے ٹرپ میں آگے ظالموں گمراہ کیوں کرتے ہو کوئی ایسا سودہ ہو سکتا ہے عمران خان خالی اکیلہ سودہ کر سکتا ہے جس میں پہلے عمران خان جنگ لڑ رہا تھا وہاں مقبوضہ وادی میں سری نگر میں ہمارے پاکستانی فوج تھی یا ہماری حکومت تھی یہ ان کا ہے نہ مودی اس کو بیٹ سکتا ہے نہ عمران خان بیج سکتا ہے نہ مودی خرید سکتا ہے نہ ٹرمپ کر سکتا ہے نہ نواز شیو نہ زرداری ایسی قوم کو کوئی نہیں دبا سکتا یہ ایک جھکاوہ ہوتا ہے پھر دوسری بات ہے عمران خان نے کیا کیا میں وہ عورت کارڈ پہ ضرور آوں گا لیکن پہلے عمران خان نے کیا کیا ایک یہیں تو خارجہ پولیسی ہے جس پہ میں حکومت کے ساتھ ہوں باقی جو مہنگائی شنگائی آپ نے بتایا خارجہ پولیسی ہوئی انہوں نے دو قومی سلامتی کی جلاس پارلیمنٹ کا مشترکہ جلاس جس میں بھی جو فائنل لمحوں پہ خیر سے بلاول زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب نہیں تھے اور پھر تین چار مرتبہ پریزیڈنٹ آف امریکہ کے موسے کشمیر کا ذکر سننا ستر سالوں میں نے ہوا سلامتی کانسل میں نے گیا پھر اس کے بعد پوری اسلام امہ کو پھر چین پھر سارا پھر انٹرنل پھر ایکسٹرنل اب اس کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے یعنی اب یہی ہے کہ ہم حکومت کوئی زمین بیچے اور مودی کی والدہ کے لیے سیڑھیاں ساڑھیاں خرید لے اور وہ بھیجوا دے شاید کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے یا ان کو ایک ہیپی بیٹ دے پارٹی رکھ لے بنی گالا میں اور کیک کٹ والے شاید کشمیر کا یا سجن جندل کو بلا کے مری لنچ کروا دے شاید کے حل ہو جائے یا عجید ڈولک کو اپنے ڈینگ روم میں بٹھا لے ہو جائے یا شاید ایک پاگ لے لے اس سے جو پاگ خود پہن لے اور وہ کہا لے بھارت بڑی طاقت ہے بھارت کا آپ کو پتا ہے جیسے مسلم امہ اقامی والا اقامی والا اقامی کو تعدہ بھیو کر رہی ہیں تو ہم نے اس کشمیر کاز کو زندہ رکھا ہوا ہے یہ ٹی ٹوئنٹی نہیں ہے یہ ٹیسٹ ہے اس لیے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے ان کی عورت کو دھکا لگ جائے یہ ظالم یہ سنگ دل یہ ہماری نسلیں کھا جانے والے مگر مچ ان کو تکلیف ہوتی ہماری عورت کا کوئی دکھ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ دنیا بھر میں مسلمانوں پر بڑھتے مظالم کی داستانی آخر کب ختم ہوگی کیا دنیا کو اب بھی سمجھ نہیں آرہی ہے کہ مودی کا اصل مقصد کشمیر پر قبضہ نہیں صرف بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کا خاتمہ ہے اس خطے سے مودی سرکار میں بھارت میں بسے بیس کروڑ سے زائد مسلمانوں پر زندگی کو تنگ کر دیا گیا ہے عالمی دنیا خاموش ہے کیا اس سے وزیراعظم عمران خان کے گزشتہ روز دیئے گئے بیان کو تقویت نہیں ملتی کہ دنیا اس لیے خاموش ہے کہ کشمیری مسلمان ہیں دنیا نے انسانیت کے میار کے لیے آخر دو پیمانے کیوں رکھے ہوئے ہیں جبکہ دوسری جانب کرتارپور رہداری پر پاکستان اور بھارت میں تقنیقی سطح کے مذاکرات کل ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے مذاکرات میں پیشرف کی خبر بھی سنائی اور دوسری طرف وزیر خارجہ نے بھارت کو مذاکرات کی مشروط پیشکش کر دی ہے سوال یہ ہے کہ کیا کرتارپور رہداری پر مذاکرات کرنے والا بھارت کبھی کشمیر پر مذاکرات کے لیے تیار ہوگا کہ ایک بار جب یہ جم گئے وہاں پر تو اتحاد ساکشی ہے تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد میں پھر گجرات میں کبھی کوئی دنگا نہیں ہوا اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آج بھی اس آدمی کی تنقید کرنے کے لیے لوگوں کو کچھ اور نہیں ملتا ہے تو سترہ سال پیچھے جاتے ہیں مطلب سترہ سال سے یہ آدمی لگاتار یا تو گجرات کا چیف منسٹر تھا یا انڈیا کا پرائم منسٹر تھا ان سترہ سالوں کے کالکھنڈ میں اس آدمی کے خلاف بولنے کیلئے کسی کو کچھ نہیں مل رہا ہے مطلب جو سترہ سال پیچھے جانا پڑتا ہے تو آپ ذرا تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے غور کیجئے جب یہ حکومت دیلی میں بیٹھی جو حکومت ہے وہ بتائے ہی کہ ہمیں کرتارپور سے کوئی مسئلہ ہے کہ کشمیر کے بعد اب آسام میں بھارت نے مسلمانوں کے لیے زندگی تنگ کر دی ہے انہیں مل بدر کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہاں پر زیادہ لوگ بنگلہ دیش سے آ کر آباد ہوئے جو انیس سوئے کتر میں یہاں پر آئے تھے عالمی قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ کیا بھارت کو یہ اس طریقے سے حق حاصل ہے کہ وہ اس طریقے سے لوگوں کو مل بدر کر سکے نکال سکے شازیہ اس میں ہمیں کچھ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی پڑیں گی ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں ایک ایونٹ کے طور پر جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں اور اس ظلم کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ڈسپلیس ہو رہے ہیں اور ان کی جو حقوق ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں لیکن ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ ابھی تک جو ابھی تک فیکٹس آن ڈا گراؤنڈ ہیں اس کے مطابق یہ میٹر جو ہے یہ ابھی انڈیا کا انٹرنل میٹر ہے ابھی یہ میٹر جو ہے انٹرنیشنل ڈیمینشنز میں نہیں گیا کیونکہ اگر ان لوگوں کو ملک بدر کیا جاتا ہے یا پروس تا بورڈر جاتے ہیں تو پھر ایک ریفیوجی کرائسس جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے اور اس کے بعد آپ کی جو ہے ایک آپ یہ کہہ لی جئے کہ جو بین الاقوامی معاہدے ہیں بین الاقوامی انسانی حقوق اندوستان جو ہے وہ ان کے حقوق کی پامالی کر رہا ہے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے انٹرنیشنل ریڈار پہ آئیں گی دیکھیں ایک اور چیز جو بہت ضروری ہمیں ذہن میں رکھنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ جو بین الاقوامی قانون ہے اس میں طاقت جو ہے اس کی ایک اپنی زبان ہے اور اس طاقت کے بینا پہ بہت سارے جو بین الاقوامی قانون قوانین ہیں ان کی امپلیمنٹیشن یا وائلیشن جو ہے وہ ڈیٹرمنٹ ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے جو ہے آپ یہ کہہ لیے جیے انٹرنیشنل جو کنسرنز ہیں انٹرنیشنل جو انٹریسٹس ہیں ممالکی وہ بھی بہت بڑا رول پلے کریں گی اس کے اندر لیکن آپ کا جو پوائنٹ ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ کسی انٹرنیشنل لاغ کی وائلیشن ہے یہ سوال میرا یہ ہے دیکھیں وہی آپ نے جو مجھے کہا انٹرنیشنل لاغ کی تو وائلیشن یہ ہے اور میں آپ وہی کہہ رہا ہوں کہ جب یہ تھریشولڈ بڑھے گا اگر فرض کریں کہ ان لوگوں کو ملک بدر کیا جائے ہندوستان سے یہ انٹرنیشنل بورڈر کو کراس کرنے تو پھر تو ایک ریفیوجی کرائسس بھی create ہو سکتا ہے اور جس کے بعد پھر بہت ساری جو انٹرنیشنل کنونشنز ہیں ان کی وائلیشن ہوگی جس میں انٹرنیشنل ریفیوجی کنونشن ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری انٹرنیشنل جو ہے ٹریٹیز ہیں جن کی وائلیشن ہو سکتی ہے جس میں ایک انٹرنیشنل کوویننٹ سیبل ان پولٹیکل رائٹس ہے ایک انٹرنیشنل کوویننٹ ایکنونک سوشل ان کلچرل رائٹس ہے یہ بہت ساری جو کنونشنز ہیں یہ انوک ہو سکتی ہیں لیکن جو پوائنٹ میں اٹھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو سارے بین الاقوامی قوانین ہیں یہ انٹرنیشنل ریڈار پہ آنے کے لیے بہت ساری جو ہے اس میں پولٹیکل کنسیڈریشنز بھی ہوں گی جو بہت بڑا رول پلے کریں گی کون کون سے ممالک اس کے خلاف بولیں گے دنیا خاموش رہے گی یا نہیں رہے گی یہ سب چیزیں جو ہے یہ ابھی وقت کے ساتھ ساتھ ڈیٹامنن ہوں گی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ حسن اسلام شاد ہمارے ساتھ تھے وہ کہا لے بھارت بڑی طاقت ہے بھارت کا آپ کو پتا ہے جیسے مسلم اممہ اقوامی والا اقوامی اتحدہ بیہو کر رہی ہیں تو ہم نے کشمیر کاز کو زندہ رکھا ہوا یہ ٹی ٹونٹی نہیں ہے یہ ٹیسٹ ہے اس لیے اس کو زندہ رکھا ہوا رہے ہیں بڑی اچھے